اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں کھٹا گوش جس کے لیے ایک کلو چکن لیا ہے ایک چمچ حلدی تکا مسالہ لسن ادرک کا پیسٹ دردری مرچ کالی مرچ ایک چمچ نمک آدھا چمچ گرم مسالہ اور آدھا کلو دی سرکا اور سویا سوس اب ہم چکن جو ہے ایک بہول میں ڈال لیتے ہیں اس کو اچھے سے دھوکے کر لیے یہ جو دہی ہی ہے ہم اس کو چکن کے اوپر ایڈ کر دیتے ہیں ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ اب ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال لیا ہے ایک چمچ حلدی ڈالتے ہیں ایک چمچ ہی تکا مسالہ ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ موٹی مرچ آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ گرم مسالہ پیسٹ ہوا دو چمچ سرکا دو چمچ ہی سویا سوس اب ہمیں کچھے سے مسالے میں نرینیٹ کرتے ہیں مکس کرتے ہیں کچھے سے تاکہ یہ سارا مسالہ چکن پہ لکھ جائے اب ہمیں کو ایک ڈینٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں ایک ڈینٹے بعد یہ ہمارا چکن مرینیٹ ہو چکا ہے گئی ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں یہ گرم مسالہ ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو ڈھنیں گے اور یہ جو چکن مرینیٹ ہوا کیا ہوا ہے ہم نے یہ اس میں ڈائیڈ اچھے سے چمچ لاتے میں اب اسی پانی میں گے گے چکن آنا پانی میں دھئی کے پانی میں یہ چکن جو آنا کھ جائے گا اور پھر آپ کو دیکھاتے ہیں دس میٹ لگیں گے اس کو دس دیکھاتے ہیں پانچ میٹ ہو گیا اس کو پکتے ہوئے توڑھیں گے 10 ڈالیں گے 2 ڈالیں گے 5 ڈالیں گے کے پانچ میں گھریں یہ آپ کھ جائے گے اس کو دیکھتے ہوئے میں بہت کرشاہ اور یہ پھمرتے ہوئے یہاں سکیٹ اس کو آپ کی دیکھت اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی رکھی ہے تو پلیز اسے لائکو شیئر سبسکرائب تازمی کیجئے